اتھیک علاقاروں کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت ٹھیک تھا بڑا میل ملاب کوئی ایسی ایک دوسرے سے کوئی عرشہ وغیرہ نہیں تھی بہت شوق سے کام کیا اور اس میں دریاؤ سنگھ ملک تھے جو چندراؤڑ میں بھی تھے اور بھی کئی فلموں میں آئے ان کا بیوہر بہت اچھا تھا رام رام جی سارے ہیں میں دیو اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیو ججر تو دوستو آپ کے انتظار کو زیادہ لمحہ نہ کرکا ہے ملوائیں گے آپ کو رام کمار دھنکھڑ جی سے نمشکار جی نمشکار آج میرے دوار پر میرے مکان پر دو یوہ جنہوں نے سنسکرٹی کی جن کے تڑپ ہے تو اس سنسکرٹی کے سنواحق کے دوار پر آ کر دس کر دیئے اس کے لیے مجھے بڑی بھاری خوشی ہے تو بھائی میرے بہت سے درسک جانے بھی ہیں جب آریانوی فلموں کی شروعات بھی تھی 85-86 کے قریب تو بیرہ سیرہ چندرہ وڑ چھوڑی سپیلے کی ایسی تمام فلمیں آئے تھی جنہوں نے بھائی دھوم مچا دی تھی آریانوی کلچر کی جو شروعاتی فلمیں تھی بہت سفل رہی تو جو راج کمار جی ہے چھوڑی سپیلے کی منہوں نے چریتر بھی نہیں کیا تھا کریکٹ رول کیا تھا تو فلم کے بارے میں بات کریں گے جی فلم تو جو جو کارنی تھی یہ بہت گولڈن فلم تھی ہماری ساری جو بیرہ سیرہ چندرہ وڑ اور چھوڑی سپیلے کی تو ان سے جو جو یاد دیں آپ کی جو نوبہ ہوئے بتاؤ جی کیسے مطلب یہ فلم شروع ہوئی کیسے آپ کو رول ملا کس طرح سے سفل ہوئی ایسا ہے جی سٹھوڑی سپیلے کی نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتریہ جاتیہ ویوا کے جو سمشہ ہے دوسری جاتیہ میں جو ویوا کرنا ہے وہ اریانوی سماس میں نندنیہ مانا جاتا ہے تو اس میں مکھے یہی تھا کہ لڑکی سپیلے کی جو ہے اس سے بھی ویوا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ دو آتماؤں کا پریم کے بندن میں بندنا ہی تو ہے تو کیا سپیلہ یا آدھر کاسٹ ان کی آتمہ نہیں ہوتی وہ ان کا مارے جیسا سریر ہے سب باتیں ہیں لیکن یہ ایک ساماجک برائیو ہے جو کاسٹیزم ہے چھوہ چھات ہے یہ ساماجک برائیاں ہیں تو ہمارا مین ادیش یہی تھا کہ گاؤں جو ہے اس کا ورود کرتا ہے لیکن ایک نمبردار ہونے کے ناتے میں اس کا پکشدر بنتا ہوں اس بیوا کا تو یہ میرا کریکٹر رول تھا اور یہ ہماری ایک سوسائیٹی کمیٹی تھی سومن فلم سوسائیٹی اس نے بنائی تھی یہ فلم سر سفلتا ہوگی آیا مرچیز نے تو جو اس دور تھا جب یہ ریلیج ہوئی تو کیا معاول تھا سر آپ کے جو آپ کے دوست تھے آپ کے جو کولیک تھے جو آپ کے ساتھ کام کریا گر تھے ساتھی کلاکار تھے ساتھی کلاکاروں کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت ٹھیک تھا بڑا میل ملاب کوئی ایسی ایک دوسرے سے کوئی عرشہ وغیرہ نہیں تھی بہت شوق سے کام کیا اور اس میں دریاؤ سنگھ ملیت تھے جو چندراؤڑ میں بھی تھے اور بھی کئی فلم ہم آئے ان کا ویبھار بہت اچھا تھا اور ہمارے جو میجر سچبیر سنگھ جی تھے وہ مکھے تھے اور اس میں ہیرو جو میرے ہی دوست کے لڑکے تھے بلجیت سنگھ جی جو سونی پت رہ رہے ہیں ان کے وہ باڈی لی اور مطلب ایک ہیرو جستے تھے بڑے اچھے تھے اور سمن جو لڑکی تھی وہ میجر صاحب کی تھی تو تالمیل بہت اچھا رہا مہ دوگڑ میں اور کئی جگہ ہم نے شوٹنگ کی جیسا کہ میں منہ آپ لوگوں سے بتایا جو رام کمار جی ہے لگ بک چھہ دس اک سے سنسکرتی کی سوا میں ہے بہت بڑے سمواق ہے سنسکرتی پریمی ہے اور ان کی اپلپ دیا اتنی ہے بھائی گنواتے گنواتے شبہ سے شام ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو رام کمار جی کا جیون پریچہ ہوئے آپ کے سامنے لاتے ہیں رام کمار جی ہماری جو ہریانہ نو ججر کی ٹیم ہے آپ کا بہت بہت دنواد کرتے جو آپ نے اپنا بیس کی امتی سمیہ ہم کو دیا ہمارے دس کو کو اپنا جیون پریچے دوسرے میرا جیون پریچے یہ ہے جی میں ایک کسان بہت ہی سادے بھولے کسان کے گھر میرا زنم ہوا لیکن وہ سادے بھولے بھلے ہی تھے لیکن سماج میں سماج نے ان کو دیوتا کی اپادی سے سموزن کرتا کیا جاتا تھا تو میری بھی یہ تمنا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح سماج میں دیوتا کہلا جاؤں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے پتا جی کا لادلہ پتر تھا ہم دو بہن بھائی تھے تو میں نے کھیتی باڑی بھی کی جب میرے پتا جی عبرد ہو گئے لیکن میں شروع سے ہی جب تیسری چوتھی کلاس میں تھا تو میں پستک کا ہرمونین بنا کر اور پستک میں جو قویتہ ہوتی تھی ان کو بھجنی کی طرح گاتا تھا میں نے پہلا ناٹک بور بڑائی کتنی دکھدائی یہ لکھا سویم گیت لکھے کیونکہ ہمارے سماج میں آرچک ستیتی کمزور ہوتے ہوئے بھی بہت بڑائی کے کارن کچھ لوگ لوٹائی کر بیٹھتے ہیں جس کا پرنام دکھدائی بھگتنا پڑتا ہے دوسرا پھر میں میں نے کسانمی مسیحہ ہمارے پروفیسر عریسنگ جی جو کھیڑی سے تھے جن کو چھوٹو رام کے چھوٹو رام کا بندہ نام سے زیادہ جانا زیادہ تھا اس پچڑکہ کا میں سے سمپابک بھی رہا اب جب شہیدوں کی طرف دماغ جاتا ہے تو اگر ان پر نہ لکھیں تو میں تو لکھ کی وہ تو ان کے ساتھ بڑا بھاری وشواس گات سمجھتا ہوں تو پھر میں نے ان شہیدوں کو لائٹ میں دیا جن کا اتیاس میں کہیں نام و نشان نہیں ہے اور جو کو لو کے نیچے سڑک پر چیتے گئے ہیں ان کو لائٹ میں دیا تو وہ لکھا شہیدوں کا سپنا ہریانہ نوججر کی ہریانہ کا گورو شریعت سے نئے دوست جڑے ہیں ان کے لئے ایک بار دوبارہ سے بتاتوں جو رام کمار دنکھڑ جی ہیں پچھلے لگ بگ چھہ دسک سے آریانوی اور بھارت ورس کی سنسکرتی کے لئے کام کر رہے ہیں بھائین نے اپنا پورا جیون خپا دیا انیک کو ایسی رچنا ہے جو سمیس میں پہ آنیک کو پستکوں میں چپی ہے پترکاؤں میں چپی ہے آکاسمانی میں بھی انہوں نے کام کر رہے ہیں اور ابھی جو ویسو یا پی مہماری کرونا میں جو سارا ویسو فسا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی رام کمار جی نے کچھ چار پانچ لائنیں لکھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ سب درسکوں کو سنائیں رام کمار جی ایک بار وہ جو اپنے کرونا کے لئے جو لکھی ہیں پنکتیاں میں ایک بار ہمارے درسکوں کو سنائیں گے ہاں جی یہ کرونا جو مہماری ہے اس کا قویتہ کا سیرسک ہے جی تو کرونا جنگ لڑنے کا سیکھو ڈھنگ تو اس سے ہم کیسے کیا ساتھ دانیاں بڑھتے ہیں جو شبدوں میں تو سرکار بہت پرچار کری ہے لیکن ہم نے ٹی وی پر قورانا پر ہی آدھارت کوئی گیت قویتہ سننے میں نہیں آگی قویتہ ارم کرتا ہوں کہ بھارت آڑو کورو ناتے بلکل مت گبراو اور جو کیسے سرکار مان لو جب علا دیس کہتا ہو مانس جان کہیں ارمولی مت کرو لا پرواہی گڑی محولہ گامر گر میں رکھو خوب صفائی سانس میں دکت کھیرر کھانسی تاپ کی طرط دوائی فرج نبہاو سب اب اپنا چلو سو ڈالی راہی گھر تا بار لکڑنا نہ خود سمجھو اور سمجھاؤ جو کیسے سرکار مان لو جب علا دیس کا چاہو مرد بیر بارک چہے بودھا چھے پٹ رہو سب دور دس بارہ بے سابن لاتم دھو آتھ ضرور اڈنا روگ بروسہ کرنا اکل کا سمجھ فتور اسی سور کی مرضی آگ سارا جگ مجبور رام رمی جو کرو نمستے مت نہ ہاتھ ملاؤ جو کیسے سرکار مان لو جب علا دیس کا چاہو ہاتھ لگانا کیسے چیز کے جنوں چھیڑ دی ناغ ہاتھ پہ گیر کلنجر مسلو یا سے اس کی لاغ دوکے کھاؤ فڑ دوکے رن دو سبجی ساگ جگو اور جگاؤ سب نے اسا چھیڑ دو راگ آجا چھینک کھانسنا پڑ جیا موں کا ماسک دباؤ جو کیسے سرکار مان لو جب علا دیس کا چاہو پریم پیار کا پیالا تھا جو آج بنیا بندوق ہوکے اور کورونا کا آپس میں گنا رسوک چار آنگل کی نڑکی کے لاؤں پیونیاں تھوک اور پچھے تب سپچتانہ سے جگے موقع چوک پانی کارڈ کا درو کون میں اور تمہیں خونے باہر بھگاؤ اور جیچا ہو کر لان دیس کا تے کورونا نے بھگاؤ اور بھوڑے رن میں لکھے لیں تاس بخت بتاؤن کا یو سا دن مانی آزا سے خاص کورونا کا دھترپ لگاؤں بیٹھے لائیں آس چوپڑ تاس نہیں آچھے کہتا مہرہ اتیاس پھوکو تاس کورونا کا نہیں ہسا ہسا آتھ اہلاو جو کیسے سرکار مان لو جب بھلا دیس کا چاہو خود سمجھو بھارت کی آلت نہیں کیسے تے چھنی باماشا کرن دجیچی سے جیوے سے ایب دانی سر دھاتے ڈالو آہو تی مت کرو آنا کانی سبر کا فل مٹھا ہو سے تھری ہو جائے گی من مانی جنگ جیت کورونا کی پھر خوب پھول برساؤ جو کیسے سرکار مان لو جب بھلا دیس کا چاہو ہمت کا ہو رامے ماتی بات بڑیاں کی شانی ڈلتی پھرتی چھایا ہو سمیں آونی جانی تنے کری کورونا آڑ گھنی ایب پڑے دیموں کی کھانی ہنسی خوشی میں کاتو جن آچھی نہ کھیچا تانی رام کمار کرزاپ عوم کا دیت پر بھوکے گاؤ اور جو کیسے سرکار مان لو جب بھلا دیس کا چاہو بھار تاڑ کو روننا تے بلکل مت گبراؤ بھائی آپ نے دیکھیا اور شنیا رام کمار جی نے کرونا سے سچیت کرتے ہوئے بہت بڑیا میسیج دیا اور بہت ہی پیاری قویتہ لکھی ہے اور اس ویڈیو کو بھی آپ جادہ اچھے جادہ شیئر کرو بھائیتہ کی جو ان کا میسیج ہے پرتے کریانہ واسی اور بھارت واسی کی موبائل مجا سب اوگت ہوئے اس ویسے ویابی ماماری کے جو مہا پرکوپ آپ دیکھ رہے ہو چاروں طرف آیا کار مچ رہی ہے بہت پیاری رچنا تھی دوستو ورطمان یگ میں ہریانہ کی دو سنسکرتی ہے وہ بہت ہی نازک دور سے گزر رہی ہے اب ہم نے تو اپنی ساٹھ سال کی دو تپشہ ہے وہ ہماری مٹی میں ملتی نظر آ رہی ہے لیکن اب کچھ یوہ ورک جس طرح یہ ہریانہ نیود والے آئے یہ ینگ ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ینگ یوہ ورک جب کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو ان سے امید کی جا سکتی ہے کیوں وہ یوہ شکتی ہے اب آج ہم کچھ کریں تو ہم تو ان کو پروہتصاہیت تو کر سکتے ہیں لیکن یوہ شکتی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بھی آشا بنی ہے کہ یہ کچھ یوہ شکتی کو بدل دیں تو بس سب کچھ بدلیا گیا تو میں ان کا اور ان کی سوچ کا ہر دیکھ دل سے دنیواد کرتا ہوں ایسے یوہ اور جوڑیں اور یہ جو میڈیا جو ہوتا ہے یہ تو ایک ستم ہوتا ہے تو یہ میڈیا بھی میڈیا کے ناتے بھی تو بگوان سے بھی پرارثنا کرتا ہوں کہ ایسے یوہ جو پریتنسیل ہیں ان کو اپربو کامیابی دو اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو سمعبت کرتا ہوں سبھی درسکوں کو میری طرف سے آج جوڑ کر نمستے تو دوستو آج ہم راب کمار جی کے پاس آئے رین آپ نے سمع دیا اور بہت بڑیہ بڑیہ بات بتائیں ہمارا سمع کا پتہ نہیں چلے ہم ان کے پاس بیٹھے تھے بہت ساری باتیں بتائیں اس لئے کہا جاتا ہمارے سماج میں کی بزرگوں کا بہت بڑا رول رہتا ہے مارک درسکن کرنے میں اور ہرے گر میں ایک بزرگوانا بھی چیئے اور آج کا دماغے دارین ٹرو آپ کو کیسے لگا بہت موٹیویشنل تھا کمینٹ بوکس میں جرور بتانا بھائی بنیرو ہمارے ساتھ اریانا کا گورو سریز آپ دیکھ رہے تھے اور بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے اریانا جائے اریانوی جائے ہند جائے اماری سنسکرتی جائے امارے گام اریانا کا گورو اریانے کی شان